اس میں بھی کر سکتا ہے نا یوٹیوب پہ بھی تو ایک چینل ہے اس کا نام یہاں نہیں لیتے جیو 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 تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کلیر کیا تو میں نے کہا ایکسکیوز میو میں کہا آپ نے مجھے کلیر نہیں کہا ہم آلیڈی کلیر جی اسلام علیکم مجھے یہ اپورچنٹی ملی ہر لما پر جوش کی وجہ سے کہ پاکستان کی کرکٹ کا ایک ایسا نام جس کے سر پر اتنے سارے ریکارڈز ہیں کہ میں جب بھی وہ ان کی ریکارڈ گنوالا ہوتا ہوں میرا ساس پول جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے ہر ملک کے خلاف سنچری بھی بنائی ہے دس زیادہ رن بھی بنائے پتنی تین سو تیرہ کیا 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 کچھ کیا ہے کہ میرا ساس پول جاتا ہے تو میں نے کہا ایک اچھی اپورچنٹی ہے درائین سے اس بہانے تھوڑی سی گفشب ہو جائے the one and the only the legendary cricketer یونس بھائی کو میں نے کہا ہے بڑا سامٹا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ساملہ حریب ساملہ بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ رحمہ پرجوش میں اور ا cracking اشتا نہیں لگتا کہ ہم کافی عرصے بعد مل رہو ہمارے میں صحیح کی اللہ اسی طرح رکھے اللہ اے امین اور جب جب ہم ملے اسی طرح خوشیاں ہمیں ملے جس طرح پاکسان ٹیم اس دنوہ کھیلی ہے مزہ آگیا جب بلکہ مجھے اسی سے یاد ہے کہ آپس کی معصومانہ سوال اس میں بھی کر سکتے ہیں نا یونیو پہ بھی آپ اہلے ٹائم کر سکتے ہیں ایسا ہر وقت اجازت ہے نا مجھے جا آپ تو مجھے دینے رہے ہیں وہ معصومانہ سوال نہیں بھی ہو سکتا تو بھائی میں نے یہ سنا تھا جب آئے نا اب یونس خان مجھے سنا بھائی یونس خان کے ساتھ کر رہے ہو پورا بھائی وہ تو بھائی مشکل ہوگا مجھے خوش سے والا چھوڑ کے چلا جائے گا سید نراض ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا کیا اور ریزائن کر دے گا اچانک ایک دم استیبہ دے گا تو ملتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو یہ کیا آپ نے اپنے آپ کو بدلائے ہیں یا لوگ ہی رائے غلطی ہے کیا چکر کیا انسان دیکھیں بدلتے ہیں مجھے ملتے ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں اکسر مجھ سے ہوتا ہے جب ہم اس سے ملتے ہیں فرس ٹائم تو کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا آپ ایسے ہیں لیکن میں ان سے بات کہتا ہوں میرا ایک پرابلم ہے اپتنی او پرابلم ہے میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی جاتا ہوں میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں میں ادھر کی ٹو نہیں لگاتا ہوں پھر میں رپورٹیں نہیں دیتا ہوں اسی بات پر ناراض رہتے تھے میری کیریئر میں کہ میں ان کو اندر کی باتیں نہیں بتاتا مجھے وہ باقیدہ کہتے تھے آپ کی کیپٹنسی چھڑوا دیں گے مجھ سے ایسا ہوتا تھا بلکل کہتے تھے میں کوشش کرتا تھا بلکل کہا اور جب میں اتنی صاف الفاظ میں کیپٹن بنا ہوں میں تو مجھے صاف صاف الفاظ میں کہا لیکن میں نے ان سے ہمیشہ کہتے تھے ایک اچھا انسان کیا ہو سکتا ہے میری نظر میں ایک اچھا انسان یہ ہو سکتا ہے جو صحیح کو صحیح ہے اور غلط کو غلط کے میں یہ نہیں کہا کہ وہ لڑ پڑے لیکن صحیح کو صحیح ہے اور غلط کو غلط کے تو ایک لیکن ایک جنرلسٹ کی تھی کیسے ہو سکتی تھی میں نے چینج دیکھا اس ٹیم میں اس طرح میں نے دیکھا کہ جب میرا ڈیبیو ہوا تو بڑے بڑے سٹرونگ کریکٹر تھے اس وقت آپ کو سہاری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنی پر فارمیس سے آپ کھیلتے تھے آپ کے پاس اپورشنٹیز زیادہ ہوتی تھی پھر جیسے 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 ٹیم اور مینجمنٹ چینج ہوتی رہی تو مختلف لوگ آتے رہے صحیح ہے پھر وہ ایک کینٹری ہوئی پھر دوسری کینٹری ہوئی پھر کرتے کرتے کچھ ایسا بھی آیا کہ ایک ٹیم پہ ایسا بھی تھا کہ اگر ہم بیک ٹو تھاؤزن سکھ سیون میں چلے جائیں تو ایک چینل ہے اس کا نام یہاں نہیں لیتے بلی بات ہے اس پہ جو نیوز ہوتی تھی جو ٹیم ہوتی تھی وہی ٹیم مناؤس کیا آپ بات کر رہے ہیں مہتا ہی دیا مہتا ایسا بھی ہوا ہے پھر وہاں سے یہ ترین جو یہ میں نہیں کہا بلکل ہوئی میں نے اسی معصومات کی گئی ایسا ہوتا رہا ایسا ہوتا رہا میں اس لرن کے لئے میں دیکھا اور میں دیکھا اور میں کوشش کی کہ چینج ہو جاؤں لیکن میں چینج نہیں ہو سکا آپ کے کریئر کا وہ کوئی لما جس پر آپ کو سمتا ہے نیدیو یہ نہیں کرنا خوایا تھا میرے ساتھ ایک اپیسوڈ ہوا ہم انڈیا کھیلنے کے میرے خواہد سے 2006 یا 7 کی بات ہے تو وہاں سے جب واپس آئے تو ایک سٹار پلیئر کو پروبلم تھی پی سی بی سے تو اس میں انہوں نے آکے نا غصے میں آکے کچھ کیا کہ مجھے مجھے اتنی اتنی آفرز ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا میں نے اس ملک کے لئے پڑے سکریفائزز کیے تو اس کے بعد آئی سی سی کیونکہ ان دنوں میں یہاں دوبائی آئی ہوئی تھی انٹی کرپشن کے ایک ان کے ایک انویسٹیگیٹر آگے پاکستان اچھا میں اس سیریز میں میں کیپٹن تو نہیں تلکہ میں وایس کیپٹن تھا تو اون ان اوف مجھے شیر ملک انجر تھے دیکھ دو میچوں میں تو مجھے کیپٹن سکھا مجھے موقع ملا ٹھیک ہے تو میرے مینجر نے مجھے کہا کہ یہ ریکویسٹ کی ریکویسٹ کی بیسیکلی کہ آئی سی سی کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بات کرنا چاہے تو میں نے ان سے کس مطالق بات کرنا چاہے تو ان نے کہا جی ڈیولپمنٹ کی بات کرنا چاہے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط بھی ان کو بھی نہیں پتا تو میں اس وقت ہمارے انٹی کرپشن کے جو پی سی بی کی طرف سے ہمارے جو پرسن تھے وہ تھے کرنا نور ان کا مرہوم اب ان کا انتقال ہوگی س sweetheart خ Tanzi بنان ورہی مچہے آئے وہ نے ریسیف کیا اور جانا ان کے پاس گیا وہاں�도 وہاں ائس اے ترین ریڈیو کیا اور میں Miguel صاحب کی بات کرنے کے اس وقت ہاں اسو نہیں رکا بات کرنا تو میں نے اسو نہیں ریک переж کرتے کے انٹی کرپشن کے مطالق بات کر رہے ہو سنت اور تمfire فیکش کرتے کی طرف سے مجھتے یاد آئیام peeling قائل مجھ سے انہوں نے کچھ سوالات کی کہ آپ اپنے کیریر میں بہت سے لوگ سے ملتے ہیں تو کچھ میری بھی پکچرز انہوں نے مجھے دکھائی کہ یہ فلاں فلا شخص بکی ہے اور آپ اس سے مل رہے ہیں تو میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے کہا یہ پکچر ہے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میں ہوتل کی لابی میں مل رہا ہوں تو اس طرح کی باتیں ہوئیں لیکن میں بہت مشکل سے میں نے اپنا ضبط اپنا روکا غصہ رہا تھا غصہ اس لیہا تھا کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہو رہا اس سے کٹیران کھڑا ہوں اور جب آخری میں انہوں نے مجھے کہا ہچکک نام تھا میں بھول گیا ان کا ڈاڑی تھی ان کی اور انٹی کر ابھی بھی آن ان آف نظر آتے ہیں تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کلیئر کیا تو میں نے کہا اسکیوز میں میں نے کہا آپ نے مجھے کلیئر نہیں کہا ہم آلیڈی کلیئر اس پہ جب اس نے مجھے یہ بات کی مجھے غصہ آیا میں نیچے گیا اور میں نے جا کے مینجر کو کل کیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا اس سے سے ہوا میں نے کہا جی دیکھیں میں تو ایک سینر پلیر ہوں مجھے سات آٹھ سال ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو مجھے مجھے کلیئر کر کے آ گیا اگر آپ کی صور کو بجھوائیں گے تو انگ پلیر جائے گا تو اس کو ہو ستا ہے کہ اس طرح کسی کے انگلیش ہے کسی کے انگلیش ہے کوئی بول پائے گا کوئی نہیں بول پائے گا تو وہ اگلے دن match تھا اور اس match میں کیا ہوا کہ صبح میں ہوتا ہوں تو اس ہی چینل پر پٹھی ٹل پڑی کیانٹی کریپشن کے سامنے یونس خان پیش ہوئے میں میں اسی طرح سے میں میں انگلیش نہیں کھل لیں گیا میں نے یہاں بھی نہیں گیا میں نے آپ کا نام تھی میں نےстроیول نہیں کیا شویب اللہ کے اپٹن تھے میں نے انگلیش میں پلینال میں 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 نے آپ اپنیلے میں دل گیا فر مجھے چیرمین کی کول آئے اس وقت رکھن نسیم شرف صاحب تھے اور انہوں نے مجھے کال کیا میں پھر واپس گیا وہاں پہ میں نے ٹیم لیٹ جوائن کی میں گیا میں دو چار چھے اٹھ رنڈ منائے غصے میں آورڈ ہو کے آگیا واپس اور شام میں جب ان سے میری میٹنگ ہوئی تو میں جا کے چیئرمن صاحب اور سب بیٹھے ہوئے تھے اور جو مجھے اس دن میرے موہ میں آیا جو مجھے جتنا میں ایکٹ کر سکتا تھا آپ سنجھے میں نے کیا کیا ایکٹ کیوں گے وہاں کس کو لات ماری کس دیوار کو مالی اس کو ماری اس سب کر کے سم نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور چیرمن صاحب کی میں روم میں بیٹھا ہوا تھا میں وہ کر کر آکیا اگر وہ دن تھا کہ میں نے ان کو کیا کیا نہیں سنے میں نے کہا میں نے اتنی سنے کہ مجھے اگر میری عزت نہیں ہے مجھ پہ یہ اس طرح کی کرپشن کی بات ہوتی ہے جب مجھے جو کہ مجھے میرا دور دور کبھی سوچ سکتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں اس ٹیم کو اس ملک کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں اور اگر میں اس ٹیم کے ساتھ کچھ کرتا ہوں تو ایسا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جس ماں ہے مجھے جنا ہے تو وہ میں لاتے مارکر میں آگیا اور وہ دن تھا کہ مجھے افسوس ہوا اور کبھی ویسا آپ کے قریر میں اس طرح کا ہوا جیسا مجھے وہ کہتے ہیں نا ہوجی لفافے ملتے ہیں صافیوں کرے ہیں میں تو کہتا ہوں یار چلو ہم منع کر دیں گے لیکن ہمیں بھی آفر تو کر رہے پھر ہم منع کر رہے تو ملا بھی ہے کبھی ایسا ہو کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش ہے پھر آپ لوگ کو سنا دیو کبھی اپروچ نہیں ہوئی لائف میں کبھی ایسا کوشش نہیں ہوا لیکن یہ کہ آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں اگلا سوال اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں کہو بھئی آپ سترہ اٹھارہ سال کھیلیں جگہ ہاں 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 اس اس کنٹری میں جگہ ہوں میں احمد نہیں کر بہتا سوال کرنے کی لیکن میں خود دے سوال کرتا ہوں کہ اگر اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو محجون خان صاحب بھئی آپ اتنے عرصہ کھلیں سبا شام رات سبا شام ٹیوڈ کر رہے ہیں اور انڈیا بھی جا رہے ہیں شریلنکہ بھی کھیل رہے اور یہاں پہ اس سے بچھتا ہے اور کسی نے اپروچ نہیں کیا کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو آمیشہ آہ یہ جواب دیتا ہوں کہ جب آپ آویلیبل ہوں گے تو آپ کو اپریش رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ میں آہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میں بڑا اچھا آدمی ہوں میں مسلحے پہ بیٹھ رہا ہوں لیکن میری جو لائف ہے اور جو مجھے بہت کلوز جانتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ میں ایک بہر آدمی ہوں جو کہ کمرے میں بیٹھ کے اچ بیو کی موویاں دیکھتے ہیں اوکے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں اور چوبی چوبیس گھنٹے کمرے میں رہتے ہیں اوہ اچھا تو اپنے کام سے کام زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ جانب کہیں مسلحہ بچھا دیے نماز پڑھ لیے کہیں جم چلے گئے پول چلے گئے ٹھیک ہے اور مسئل بڑھا لیے یا جم نہیں ہے تو کمرے میں ہی کوئی کرسیوں کے ساتھ جو آپ نے دیکھا بھی یہاں بھائی عجیب و غریب کام کرتے تھے بھائی جن آدمی ہیں چونکہ یہ ورزش کرتے ہیں ایکسرائز کرتے ہیں اب یہ ہوتے تھے دوپیر دو بہے سے رات گیا رہا تھا کہ یہاں ہوتے تھے یا بیچ میں چھوڑے دیکھ کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن اکثر ٹائم یہاں گزرتا تھا تو یہاں کوئی جم شم تو نہیں ہے تو یہ ایک کمال آدمی ہے یہ آپ کو بتے کیا کرتے تھے ہمارا بھائی انٹرنی اس کا نام فیضان ہے ہمارا میک اپ کا کیا بچہ ہے کیا نام اس کا امین ہے یونوز بھائی کرتے تھے کہ فیضان مدلل میرے جیتنا ہوگا بھائی وہ کہتے تھے یونوز بھائی کہ آجو فیضان کو پیچھے اٹھا کے اور یہ اوپر سے تیسرے فلور جا رہا ہے نیچے سے تیسرے فلور سے نیچے وہ واپس آرے چونکہ میں یہ بتائیں میں آپ سے کوئی سپیسیفک نہیں پوچھ رہا لیکن آپ کا اتنا تجربہ ہے آپ کو کوئی میچ دیکھ کے میں نہیں پوچھوں گا کہ کس میچ میں ایسا لگا لیکن آپ کو میچ لوگ یہ بعد بہت پوچھتے ہیں نا یار یہ فکش تو نہیں تھا یہ والا فکش تو نہیں تھا یہ بالکس تو نہیں تو دیکھ کے کچھ شک کی اندازہ پوچھ جاتا ہے کہ یار یہ جو آؤٹ ہو ہے نا یہ جو یہ کچھ گربر ہے یہ جج کرنا مشکل ہے یہ بہنا سائیٹی ہو جاتا ہے نہیں جج کرنا مشکل ہوتا ہے جج کرنا مشکل کیونکہ دیکھیں اس پاکستان پہ اس پاکستان ٹیم پہ ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ جب آپ جیتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک ٹیم پہ بال ٹیپننگ کر دی اور جب ہارتے تو کہتے ہیں جی میچ فکس ہوگی میں نے خود بھی یہ سوال مجھ سے آ آ آ پاہر کی میڈیا نے بہت سوال کی اور ہوتا بھی ہے یہ ہوتا رہا ہے یہ اس لیے کہ جب جب بھی جہاں جہاں بھی آپ کے پاس آ یہ آپ کہہ سکتے ہو نا کہ جب پیسے آتے ہیں جہاں بھی اور ایکسٹرا اورنری پیسے آئے گا تو وہاں پہ کرپشن آئے گا آخر جاتے تھے بتاتے ہیں آپ کو بچپن سے ہی کرکٹر بننے کا شوق تھا بالکل تھا میری فیملی میں میرے 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 بڑے بھائی سب کرکٹ کھیلتے تھے اور ان کا دیکھتی دیکھی ان کے کٹو بیٹ سنوال دے سنوال ان کے بیٹ کی نوکنگیں کرتے کرتے اور خاص طور پہ وہ جو لنچ ملتے تھے کیونکہ ہم ہم پتھان فیمی سے تو ہمارے گھر میں تو مسائلے کم آئل کم زیادہ چٹ پٹے کھانے نہیں ہوتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب بھائی لوگ کا لنچ ہوتا تھا اور اس پر انڈا گھوٹھالا آتے تھے چنے آتے تھے دال آتے آتے تھے نہاری آتے تھے اور وہ گرم 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 روٹی ہم اکثر لال آٹے کی باقی ہے جو وائٹ آٹے کی روٹی آتی گرم گرم اس کے چکر میں جو ہے اس کی شوق میں بھائیوں کی جو ہے وہ میں اور جاتے آدھے کوئیک کوششن آہ یونس خان کا فیوریٹ بولر پوری دنیا دا میں ہمیشہ متعب ملری دھرن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کرتوں کیونکہ ان کی اگر وکٹس دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں ون ڈیز میں سب 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 زیادہ ہیں فیوریٹ بیٹسمن آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو میں جاوید میداد کا بہت زیادہ آہ فین رہا ہوں کیونکہ ان کے وہ ایک ٹیم میں تھے بیس پلیئر تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب جب میں نے برائین لارا کو کھیلتے ہوئے دیکھا آہ کلاس وہ مجھے ایک الگ کلاس کے پیلیٹ اداکار آہ فیوریٹ اداکار آہ کیونکہ میں اس ارہ میں سو جو ندیم اور شپن آہ آج کل کے ڈرامے نہیں دیکھ رہا تھا آہ آہ آج کل کے ڈرامے موقع بہت کام ملتا ہے کیونکہ میں اتنا بیزی رہتا ہوں بہت زبادث ہماری ایک ہسٹری ہے ہمارے ڈراموں کی بہت دور دو تک آہ جانگلوس کو لے کے اور وارس کو لے کے ہم اس دور کے ہی ہو وہ وہ ڈرامے ہم ضرور دیکھتے تھے لیکن آج کے دور میں ہوتا ہے کیا کہ میں بزار تر اپنی کام دندوں میں لگا رہا تھا تو اس زمانے کے ہی بزارتے ہیں جانگلوس ہم نے دیکھے پھر ریڈ کاٹ نہیں اور نہیں اداکار ایکٹر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہ میں ندیم صاحب کو بہت زیادہ اور ایکٹریس ایکٹریس جو ہے وہ شب نم ہاں پھر میں ان سے ملا بھی جب ہمارے بنگلہ دیش کا ٹور ہوا تو میں ان سے ملا اس وقت ہے وہ ٹھوڑے اے جن ہو گئی تھی لیکن ان دور کے اور سیاست دان سیاست دان میں ہمیشہ اگر میں بات کروں تو محمد دلی جناس صاحب کو ان کو میں بہت دیکھتا رہا ہوں لیکن یہ کہ ہمیں سیاست میں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت بہتر کرنے کی پڑے گی کیونکہ میں یہ سمجھ دوں کہ یہ انیشیٹیوز لینے پڑیں گے اور یہ موقع ہوتے ہیں جب آپ کسی اسیمبلی میں جاتے ہیں کہیں کہیں بھی آپ اس کو سر کرنے کا محمد ہے آپ کو ایسا سمجھے کہ آپ اللہ کے نائب ہیں تو پھر آپ کو ریپریزنٹ کر کیسے ریسیجن اگر ایک مشورہ دین ہو یونس خان کو باسد حلیف آپ کو تو کیا مشورہ ہوگا باسد بھائی کیلئے میرا یہ مشورہ ہے کہ باسد بھائی آہ آپ کرکٹ میں جتنا بڑا نام ہیں اور جتنی بڑی آپ کی پرفارمسز ہیں اور جتنی آپ کی سوچ ہے اس کے مطابق فیصلے کریں ہم تنویر احمد کو تنویر بھائی کو میں آہ بہت اچھے آہ بڑی آہ روز بہت امپروف کر رہے ہیں اور ساتھ میں آہ مجھے آہ امپرومنٹ امپرومنٹ اس لیے ان کو پتا چلی کہ مجھے اب لوگ میسیجز کرتے ہیں فیڈبیک آ رہا ہے فیڈبیک آتا ہے کہ بھائی تنویر تو روز بروز شائن ہو رہے ہیں وسیم اکرم گو وسیم بھائی کو آہ میں یہی کہوں کہ وہ ہمارے سٹار ہے سونگ کے سلطان ہے میرے خاص سے کرکٹ کے لیے آہ بعض وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی جو جو ان کی آہ آہ پاس کی پرفارمسزز ہیں وہ آہ مجھے آن ڈی فیلڈ چاہیے اس وقت خاص طور پر پی سی بی کے لیے کیونکہ پی سی بی کو وسیم اکرم جیسے لوگ کی ضرورت ہے وسیم مدامی گو وسیم بھائی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے آپ جسی طرح سے آپ کی روانی ہے آپ کی پروامززی ہو رہی ہے اللہ آپ کو اور ترقی دے لیکن آپ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا خاصہ ہے جو آپ کی روٹس ہے انسو کبھی نہیں چھوڑنا ہوں انشاءاللہ اور آرے ہوئی ہاں لاس بٹ نوٹ دلیل یونس بھائی آپ کو یاد ہے دوہزار سترہ نام شانے رمضان میں آئے تھے اور میں آپ کو بتایا تو اس کو بڑے آرام سے میں زیادہ کونفیننڈ بھی نہیں تھا کہ بہت خموشی سے آپ نے کہا تھا یونس بھائی شانے رمضان میں تھے جی جی بالکل ایسے کہ ہربل پروڈکٹس کا ہوں ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہماری آپ نے آپس میں کنوریزیشن بھی دی کہ ہونا چاہیے نہیں ہو تو میں نے آپ سے میں آپ کو انکرش کیا تھا بالکل ایسے بالکل مجھے آپ نے کہا تھا نہیں کریں کریں انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا ہے وہ تو الحمدللہ وہ جنید بھائی کا جنید بھائی کو کریڈرز کا جنید جمشید صاحب تو الحمدللہ now we are like thousand plus product اور الحمدللہ پاکستان کے ہر بڑے outlet نے اور یہ ایک چھوٹا سا یہ تحفہ ہے مجھے لگے یہ ایک سال کا سکتا ہے اللہ آپ کو اسی طرح ترقی دیا اور جس طرح ہر لما پرجوش میں میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک مہینہ رہا ہمارا تو مجھے کبھی بھی میں جیسے میں نے پہلے کہا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں پانچ سال بعد آ رہا مجھے ایسا لگتا جیسے میں کل آئے وقتا اور آپ جس طرح ویلکم کرتے ہیں جس طرح بات سنتے ہیں جس طرح ہمیں موقع دیتے ہیں اللہ ہماری دوستی اس طرح قائم دے رہا آپ کی ترقی اللہ اسی طرح بڑھا کر رہا ہے شکریہ 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 شکریہ